بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز زعوت خاص میں آپ سب کو خوش شامدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو کی بھجیا جو بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بننے والی ریسپی ہے بہت ہی سیمپل انگریڈینس کے ساتھ جتنے بھی انگریڈینس اس میں یو سوں گے وہ سب آپ کو اپنے گھر کے کچن میں سے مل جائیں گے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کڑائی میں ڈالوں گی آدھا کپ آئیل چولے کو میں نے آن کر دیا ہے اور آئیل کو تھوڑی دیر کیلئے گرم ہونے کیلئے چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پر اور آئیل گرم ہونے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ایک میڈیم سیس کا باریک چوپ کیا ہوا پیاز اور اسے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کروں گی زیادہ فرائی نہیں کرنا اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون اڈرک لسن کا پیسٹ اور اسے بھی ساتھ میں تھوڑی دیر کیلئے بھون لوں گی تاکہ اس کا بھی کچھا پن ختم ہو جائے اور اسے بھوننے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی آلو یہاں پر میں نے ساتھ آلو لیے تھے میڈیم سائز کے جس کا میں نے چھلکا اتار کر اچھی طرح سے دھو لیے تھا اور یہ چپس کی شکل میں کٹ کر لیا تھا آپ اپنی مرضی کے مطابق جس شیپ میں چائے کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے چپس کو بہت پسند کرتے ہیں اسی لئے میں نے آلووں کو چپس کی شکل میں کٹا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق آلو کو کٹ کر سکتے ہیں پیاس کو میں نے زیادہ فرائی نہیں کیا جیسے جیسے آلو فرائی ہوتے جائیں گے پیاس کا بھی کلر چینج ہوتا جائے گا اور اسے اسی طرح سے گماتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے کم سے کم پانچ منٹ تک میں اسے فرائی کروں گی اور یہ دیکھئے آلووں کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی کچھ مسالے ہاف تی سپون ہلدی ایک ٹی بل سپون کٹی وی لال مرچ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سابت زیرہ ہاف تی سپون کٹا ہوا دھنیا اب ان سب مسالوں کو آلووں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کروں گی نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے بھوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی چار میڈیم سائز کے باریک چوپ کیے ہوئے ٹیماتر آپ چاہیں تو اسے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایسے ہی ڈالا ہے کیونکہ میں نے بلکل پکے ہوئے لال ٹیماتر لیے ہیں تو بنائی کرتے وقت یہ بلکل گل کر ختم ہو جائیں گے اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو اوپر سے ڈگ کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اوپر سے ڈگ کر نٹ آکے میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کروں گی تاکہ ٹیماتر بلکل ختم ہو جائے اور آلو تو ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اگر بنائی کرتے وقت آپ کو لگے کہ نیچے سے سالن جل رہا ہے تو فلیم کو تھوڑا اور لو کر دیں اسے بھوننے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا میں نے پہلے ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون پسا ہوا دھنیا میں نے ابھی ڈالا ہے اسے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی سات سے آٹھ باریک چوپ کیوے ہری مرچے دو سے تین ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اب اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ مزیدار سی آلو بھجیا بلکل ریڈی ہے اب اسے سرف کروں گی سالن کو میں نے سرونگ بول میں نکال لیا ہے اور یہ مزیدار سی آلو بھجیا بلکل ریڈی ہے تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے لافیز وی امان اللہ